بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہو رہی تھی آرٹیکل ٹونٹی ون قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام فیکٹس ریلیونٹ ہیں جن سے فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کی موٹیو یا تحریک پائی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیکٹس جن جو کہ فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کی تیاری میں ہیلپ اوٹ کر رہے ہیں تیسری بات کہ وہ فیکٹس جن سے کسی مقدمہ یا کسی کاروائی میں کسی فریق یا اس فریق کا اٹارنی اور اگر ایک فوجداری مقدمہ ہے تو اس مستغیث کا چلن سبسیکوینٹلی اور ان دا پاسٹ مطلقہ مقدمہ یا مقدمہ کی کاروائی کے اندر اگر کوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے بشرتے کے اس کا وہ چینن اس کا وہ کریکٹر اس کی وہ اٹیچوڈز جو ہے وہ اس فیکٹ سے ملتا جلتا ہو تو وہ ریلیونٹ فیکٹ بن جاتا ہے ایک جو رسٹ کہا کرتے تھے کہ کسی واقعہ کا سبب یا کسی واقعہ کے وہ حالات جن کے تحت وہ فیکٹ وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا ہے معلوم کرتے ہوئے اس بات کو سب سے اہم جو عمر تحقیق طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو اس واقعہ کو کمٹ کرنے میں اس واقعہ کو کرنے میں کیا دلچسپی تھی کیا فائدہ تھا اسی طرح کسی فیل کے مرتقی پتہ چلانے میں موٹف ایک اہم سراغ مہیا کرتی ہے کہ آخر یہ واقعہ کیوں بے شایعہ ہے اور موٹف سے متلکہ جو بھی شہادت ہوگی وہ ایک ایڈمیزیبل شہادت تصور کی جائے گی مثال کے طور پر اے قتل ہو جاتا ہے تو وہ واقعہ جس کی وجہ سے بے بی جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اے کو قتل کر دیں صاحب کا دشمنی کیا تھی وہ صاحب کا دشمنی کا جو واقعہ ہے جو عمر ہے وہ ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس سفر کیا جائے گا اب اس آرٹیکل کے اندر وہ تھب باتیں آ جاتی ہیں جو کسی فیل کا موٹیف بنتی ہیں یا کسی فیل کی تیاری اس فیل کو کرنے میں تیاری کے واسطے جو بھی کچھ کیا جاتا ہے یاد رکھے گا کہ موٹیف سے مراد انسانی سوچ ہے جو کسی شخص کو کسی خاص فیل کرنے پر امادہ کرتی ہے غور سے دیکھا جائے تو ہر جو بھی فیل انسان کرتا ہے وہ کسی نہ کسی ارادے سے کسی نہ کسی موٹیف سے کسی نہ کسی تحریک سے جنم لیتا ہے اور ایسے مقدمات جن میں کوئی اپل اور وٹنس نہ ہو اینی شاہدیں نہ ہو وہاں اس واقعہ کو ثابت کرنے کے لئے موٹیف اور اس واقعہ کو کرنے کی جو تیاری ہے وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ بن جاتی ہے اور اس سے مطلقہ کوئی بھی شہادت جو ہے وہ ایڈویزیبل ایویڈنس تصور کی جائے گی اب عام طور پر دیکھیں تو وجہ تحریک کا ثابت کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے عام طور پر جورس تو یہ کہتے ہیں کہ خود شیطان بھی انسان کی نیت کو نہیں جان سکتا یہ اس انسان اور اس کے رب کا معاملہ ہے نیتوں کو تو صرف رب جانتا ہے کسی اور کو پتا نہیں جس طرح پنجابی میں ایک شیئر بھی ہے کہ دل در ریاض سمندر و ڈوکے تے کون دلان دیا جانے بڑے ڈنگے دل ہوتے ہیں یہ وجہ تحریک کیسے پتا سلے گی اس ایفیکٹس ہوتے ہیں پریپریشن کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ورڈ میسیپل ایویڈنس کے طور پر آ جاتے ہیں کیونکہ بہت مقدمات میں کوئی چشم دیر شہادت نہیں ہوتی لیکن تیاری اس وقوعہ کی یا اس وقوعہ کا کوئی موٹیف کوئی تحریح جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک آرٹیکل میں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا خدا ہی عالم القلوب ہے نیتوں کو صرف رب جانتا ہے اب عام زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو موٹیف کو ثابت کرنا جو ہے وہ بڑا اہم فیکٹر بن جاتا ہے اور پاکستان میں قوانین جو ہیں اور جو پروسیچر اللہ ہے ہمارا اس میں وجہ تحریک جو ہے اس کو بہت زیادہ عمل دخل حاصل ہے اصل میں کہا جاتا ہے کہ کوئی جرم اس وقت تک اپنے انجام کو نہیں پہنچتا جب تک اس میں منزریہ کا فیکٹر نہ ہو یاد رکھئے کہ گلٹی کنڈکٹ مست بی اکمپنیڈ بائی گلٹی مائنڈ محض کسی کام کے کرنے سے جرم ثابت نہیں ہوتا ہے اس فیل کرنے کی جو نیت ہے وہ جرم اکمپلش کر دیے جب تک نیت مجرمانہ نہ ہوگی اس قانون میں نیت کے ثبوت کا حصول یہ ہے کہ ہر شخص کے متعلق سیاس کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے فیل کے قدرتی اور لاسمی نتائج کی نیت کر لی تھی قانون اس بات کو پریزیوم کر لیتا ہے کہ وجہ تحریک اور نیت جو ہیں وہ الہدہ الہدہ تو ہیں مگر انسانی ذہن میں وجہ تحریک بھی انسانی ذہن میں پڑاؤ کرتی ہے اور نیت بھی انسان کے ذہن میں ہی پڑاؤ کرتی ہے اس وجہ سے کسی ایکشن کے ثبوت ہی سے ان کے وجود کا قیاس کر لیا جاتا ہے اس لیے کردار یا گفتار جس سے ان انسانی ذہن کے اندر وجہ تحریک یا نیت کے وجود کا پتا چلے اس وجہ سے ایک انسان کا کردار اور اس کا گفتار یعنی اس کا ایکشن جس سے اس کی موٹیو یا اس کی نیت کا پتا چل جائے کسی وقوہ کے بارے میں وہ ریلیونٹ فیکٹ بن جاتا ہے لارڈ گیمبل ایک بڑے چورسٹ تھے وہ ایک مقدمہ ہے بڑا مشہور سٹیٹ ورسز پامر اس میں جیوری میں آرگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب اس طرح موٹیو ثابت ہو جائے تو جب کردار یا گفتار سے موٹیو ثابت ہو جائے تو اس کی مناسبت سے کسی موٹیو کو ثابت کرنے کے اوپر مزید بحث نہیں ہوگی کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سنگین سے سنگین جرائم بہت ہی انسفیشنٹ وجوہات کی بنا پر سرزد ہو جاتے ہیں مگر محض موٹیو پر بغیر کسی اور آکولر یا سرکمسٹانچل ایویڈنس کے یہ ہوتا ہے کسی بھی فوجداری مقت میں اس طرح تو کنوکشن نہ ہی سرکمسٹانچل ایویڈنس میں آنی ہے نہ ہی اگر آکولر ویٹنس نہیں ہے دین بھی نہیں آنی ہے کیونکہ پریسمپشنز جو ہیں موٹیو سے مطلقہ وہ کبھی بھی ثبوت کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں جب پاگل پن کے ثبوت میں کوئی مواد موجود ہے تو موٹیف کا عدم وجود جو ہے وہ پاگل پن کی پلی کو مضبوط تر بنا دے گا بس ایک شخص کے اوپر اگر فراڈ کا الزام ہے تو اس شخص کی مالی بدخالی ایک موٹیو ہے کہ وہ غریب آدمی ہوتے ہوئے جیل سازی اور فراڈ لاتمی کیا ہے اس بندے نے اس حوالے سے ایک بہت ہی مشہور کیس جس میں ایک خاص شخص کے قتل کے مقدمے میں شہادت پیش کی استغاثے کی طرف سے ملزمان نے دو دفعہ قتل کی وردات نے کی ہیں اس سے پہلے بھی اس قتل سے پہلے مگر ہر بار بے گناہ لوگوں کو پھنسوا کر خود سزا سے پچ جاتے ہیں تو پہلے یہ بات ہوا کہ چونکہ پہلے جو مقدمات تھے ان میں موٹیو موجود نہیں تھا اب جس شخص کا اب قتل ہوا ہے اس کے ساتھ ان کی دشمنی ان کی کنفلکٹ پائی گئی ہے اور بات میں ہونے والا جو قتل ہے اس کی تیاری کے شواہد بھی موجود ہیں اور ان شہادتوں کو ہم خارج نہیں کر سکتے اس طرح سے ان کو باقاعدہ طور پر کنفلکٹ کیا جا سکتا ہے تو تیاری کے حوالے سے کسی واقعے کی تیاری جو ہے مثلا کسی شخص کے پاس کوئی ایسا چوری کا سامان ہے چوری کرنے محل پوٹ کرنے والا مثلا ہتھوڑا ہے چینی ہے نقب زنی کے عزارات ہیں یہ ایک ایسا تیاری ہے ایک جرم کرنے کی جو ظاہر ہو جاتی ہے اور اس سے یہ پریزمشن کریئٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی جو چوری ہوئی ہے اسی نے کی ہوگی لیکن یاد رکھے گا کہ پریزمشن کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب بھی ہم کسی کو کنوکٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ قانون شہادت آرڈر 1984 article 21 کے مطابق ملسم کا طرز عمل جو ہے جو اس کا چال چلن ہے وہ ریلیونٹ فیکٹ بن جاتا ہے کیونکہ وہ مذکورہ طرز عمل کی اہمیت ہر مقدمہ کے حالات و واقعات کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ بات انتر فیکٹ بھی ہوئی 2011 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1062 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا تو اس میں یاد رکھے گا کہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے بعض وقات ہموشی بھی چال چلن بن جاتی ہے جبکہ حالات اس بات کے متقاسی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص تردید کرے کسی بیان کی احتجاج کرے یا کوئی ایکشن دے لیکن ایک بندہ خاموش ہو گیا ہے دین یاد رکھے گا وہ بھی اس کا ایک بیہیوئر تصور کیا جائے گا اور اگر وہ بھی کسی شخص مزید جو شواہد ہیں ان کے ساتھ کوریبریٹ کر رہا ہے اس کی خاموشی بھی ملسم کی تو دین یہ ایک خاموشی بھی ریلیمنٹ فیکٹ بن جاتی ہے اس کے بعد وہ بیانات جو کسی شخص کی موجود کی یا سمات میں دیے جائیں صرف اس صورت میں اڈمیزیبل ہوں گے جب وہ کسی شخص جو اس وقوع سے ریلیمنٹ ہے اس پر اثر انداز ہوں مثلا ایک شخص پر کسی جرم کا الزام ہے جب وہ الزام اس کی موجود کی میں بیان کیا جائے تو وہ ایسا اپنے چلن سے ایسا بیہیو کرے کہ ان بیانات سے اس کا اقبال ظاہر ہو جائے کہ یہ بندہ وہ کہیں نہ کہیں یہ انوال ہے اس فیکٹ کے اندر اور اگر کوریبریٹ ہو رہی ہے مزید شہادتوں کے ساتھ تو یہ عمر جو ہے یہ قابل ادھال اڈمیزیبل شہادت تصور کیا جائے گا یعنی ظاہر ہے کہ جب کوئی الزام کسی شخص پر اس کی موجود کی میں لگایا جائے اور اس کی تردید نہیں کرتا تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ اسے الزام کی سچائی پر کوئی اتراز نہیں ہے مگر یاد رکھئے کہ خاموشی نیم رضا مندی ہوتی ہے اس وجہ سے اس بات کو بڑے ہی اختیاط سے استعمال کیا جائے گا خاموشی کو ملوث کرنے والا چلن قرار دینے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کیا ملزم کو کچھ کہنے کا موقع بھی دیا گیا تھا یا نہیں بس پریزیوم ہی کر لیا گیا ہے مثلا ایک ابڈکشن کیس ہے اور قتل کی واردات ہے ایک ملزم کے وقوع کے بعد اپنی عدم موجود کی ظاہر کرنے کے لئے جھوٹی شہادت کرنا اور پھر سمندر یا بارڈر پار کر کے کہیں بھاگ جانے کا پروگرام بنانا اپنی شناحت کو چھپانے کی کوشش کرنا جہاد رکھئے گا کہ یہ تمام حرکات و سکنات اس کی سبسیکوینٹ پریپریشن جو ہے یا اس کی سبسیکوینٹ بیہیوئر کے زمرے میں اس کے سبسیکوینٹ چلن کے زمرے میں آئے گا اور یہ تمام چیزیں اڈمیزیبل ایویٹنس کے طور پر اس مقدمے میں لی جائیں گی اس کے بعد یاد رکھئے کہ ملزم کی روپوشی بزارت خود اس کو کنوکٹ کرنے کے لئے یا اس کو مجرم قرار دینے کے لئے کافی نہیں ہوتی لیکن اس پر تعیدی عمل کے طور پر گھور کیا جا سکتا ہے جب استغصہ اپنے مقدمے کو کمپیٹنٹ ایویڈنس کے ذریعے ثابت کرنے کے قابل ہو جائے اور دوسری جو ایویڈنس ہیں وہاں سے ثابت ہو رہاو کہ اس بندے کا یہ چلنج یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی مجرم ہے تو پھر یہ ایک ایویڈنس ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2013 پی سی آر ایل جے پیج ہے وان فائیو سکس زیرو اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے یاد رکھے کہ ملزم کی روپوشی بزات خود نہیں ہوتی اور اس کے جرم کو ثابت کرنے کی اہمیت ہر مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق مختلف ہوتی ہے تاہم اس جگہ یعنی ملزم کے جرم کی شہادت جو ہے جو اس سے متلکہ ہے جو اس نے پہلے تیاری کی جو اس نے بعد میں روپوش ہو گیا جو اس نے کنڈکٹ کیا اس کے بعد وہ ایک ایویڈنس ہے اگر وہ دوسرے تمام شہادتوں کے ساتھ کوریبوریٹ کر رہی ہے یہ بات 2013 پی سی آر ایل جے پیج 36 سپریم کورٹ ازاد جمہ اور کشمیر کا فیصلہ ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی دوستو آرٹیکل ٹوئنٹی ون پہ ہماری باتیں چلتی رہیں گے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے قنون شہادت